بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرے دوست اور میرے بھائی خریت سے ہوں گے میں آپ کا دوست عمران بھائی جو گیس سنسی نسکہ جات چینل کی طرف سے آج میں ایک ٹیمیج کے لیے نسکہ بہت بہترین نسکہ جس کے پیچھے دو لوگ آج کل بہت مارے مارے پھر رہے ہیں اور نسکہ کوئی اچھا مل نہیں رہا اور آسان نسکہ ہے اتنا مشکل نسکہ بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ میرا نسکہ بہترین قسم کا نسکہ ہے جو میں آپ کے خزمت میں پیش کر رہا ہوں نسکے کی طرف جانے سے پہلے میرے سب دوستوں اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے چھوٹی سی ایک گجارش ہے کہ اس میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سکسپرائز کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی آنے والی ویڈیو میری اپ ڈیٹ کروں تو آپ تک پہلے سب سے پہلے پہنچیں اور آپ دیکھ سکیں اب چلتے ہیں نسکے کی طرف جو دوست کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیم اچھا نہیں لگتا اور بیوی کو خوش نہیں رکھ پاتے پریشان ہو کے واپس آ جاتے ہیں ان دوستوں کے لیے یہ لا جواب ایک توفہ لے کے میں آیا ہوں اور اس طرح کے میں نے آگے پیچھے تین سے چار نسکے اور بھی پیج دی گئے ہیں اور یہ نسکہ میں یہ جو آپ کو دے رہا ہوں یہ میرا بہت اچھا نسکہ ہے اور آپ جب اس کو استعمالی میں لائیں گے تو پھر ہی آپ کو پتا چلے گا اس طرح میں جتنی بھی باتیں کر لوں یقین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی اگر کوئی مسلمان ایمان والا ہے وہ ہی اس نسکے کو بنائے گا اور جو یقین رکھنے والا ہوگا سب سے پہلے تو یقین ہونا چاہیے اس کے بعد کوئی بھی آپ چیز استعمالی میں لائیں گے تو آپ کا یقین پکا ہوگا اقیدہ پکا ہوگا تو وہ پھر ہی آپ کو فیدہ دے گی آگے بات آتی ہے کہ نسکہ کوئی بھی استعمال آپ کرتے ہیں اب میں ہر ویڈیو میں یہ ہی کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے آپ اپنے میدے کا علاج کریں میدے کی صلاح کریں تو اس کے بعد ہی آپ نسکہ استعمال کر سکتے ہیں پہلے کوئی نسکہ بھی آپ سونا بھی بنا کے کشتہ کھا جائیں گے تو وہ آپ کو کوئی اس کا ایسا نہ ریزلٹ ملے گا نہ کوئی اس کا فیدہ ہوگا ٹھیک ہے وہ اسی طرح ہی جتنے چائے دو لاکھ کی دوائی لے لیں آپ کا سارا نسکہ خراب بیکار جائے گا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں آپ پہلے اپنا میدہ ٹھیک کریں اس کے بعد آپ کوئی بھی دوائی استعمال کریں گے تو وہ آپ کو فرق دے گی اور جو دوست مسانے کی وجہ سے پریشان ہیں اور وہ مغلص صفوف استعمال کریں مغلص صفوف استعمال کرنے سے آپ کے مسانے کی ٹوٹل گرمی ختم ہو جائے گی اور میں نے ایسی ویڈیو دی ہوئی بھی ہیں اور جو مسانے کے لئے ہیں میدے کے لئے ہیں وہ سارے کام کرتی ہیں صفوف میرے کام کرتے ہیں اور میں نے صرف بھی دی ہوئے ہیں جو جسم کی پوری ٹوٹل جسم کی گرمی نارمل کرتے ہیں جسم کو بالکل نارمل رکھتے ہیں اور ہر کوئی بھی چیز انسان کھاتا ہے تو یا پیتا ہے تو وہ لگتی ہے جسم میں اور کام بھی وہ اچھا کرتی ہیں یہ پہلے میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ پہلے سب سے پہلے آپ اپنے میدے کا خیال کریں اور اس کے بعد آپ کوئی بھی دوائی استعمالی میں لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے کافی بینیفٹ ملیں گے اب چلتے ہیں اس نسکے کی طرف اور جو دو تو کہتے ہیں نا کہ ہماری ٹائم اچھی طریقے سے نہیں لگتی ہم پریشان ہو کے واپس آ جاتے ہیں انتشار بھی اچھا کھل کے نہیں آتا ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو دوسری دفعہ اس طرح نفس رہتا ہے اچھے طریقے سے سریعے کی طرح مضبوط نہیں ہوتا یہ ان دوستوں کے لئے ہے اور یہ نسکہ جو ہے یہ منی گوڑی بھی کرے گا اور اس کے بعد ٹائمز بھی اچھی کرے گا اس کے بعد کسی قسم کا نہ مسئلہ بنے گا نہ ہی کوئی ایسی پرابلم آئے گی یہ جو میں آپ کو نسکہ دے رہا ہوں ان ساری چیزوں کا لبے لباب اس چیز میں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ازرا کی کچھلا ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور میری ویڈیو بنائی ہوئی یہ جو جس طریقے سے میں نے اس طرح بنایا ساری ویڈیو لائف میں بنا کے میں نے دکھائی ہوئی ہے اور یہ وہی کچھلا ہمارے پاس پڑا ہے اگر یہ آپ کے پاس پڑا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اچھا جی اب چلتے ہیں نسکے کی طرف ہے میں آپ کو ان چیزوں کا وزن بھی آگے بتاتا ہوں اس کے آپ نے کیپسل بنانے ہیں کیپسل بنا کے جو دوست ہے کام کرنا چاہتا ہے اسی وقت وہ پہلے اس کو ایک ہفتہ استعمال کرے ایک ہفتے کے بعد گرم چیزوں سے بلکل بریز کرنا ہے پکوڑے سموسے ٹکی یا چاول اور چٹ پٹی چیزوں سے بلیلر سے بڑے گوست سے آلو گوبی سے وہ بریز کرے نارمل سبزییں کھا سکتا ہے اور دودھ فریوٹ اس کا استعمال زیادہ کرے تو جو دوست اس کو ایک ہفتہ استعمال شادی شدہ دوست کرے گا تو وہ اس طرح کرے کہ جب ایک ہفتہ استعمال کر لے گا تو اس کے بعد بیوی کا پاس جاتے وقت کھانے سے پہلے کھانا اس دن نہیں کھانا کھانا کھانے سے پہلے بلکل تھنڈے دودھ کے ساتھ ان سب چیزوں کو مکس کر کے صفو بنا کے اس کے کیپسل بنا لینے ہیں کیپسل بنا کے آپ اس کا جو دو کیپسل ہیں وہ آپ نے تھنڈے دودھ کے ساتھ استعمال کرنے ہیں ڈیڑھ کھانٹا ٹھہر کے آپ اپنا کام شروع کریں اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور انتشار بھی اچھا کھل کے آئے گا اور اس کے بعد ٹیمز بھی آپ کی اچھی ہوگی اور مادہ بھی آپ کا موٹا نکلے گا جتنا مادہ موٹا ہوگا یعنی کہ سخت ہوگا گاڑا ہوگا اتنا ہی آپ کو لطف بھی زیادہ آئے گا اور اس کے بعد آپ کی ٹیمز بھی زیادہ بڑھے گی اور صحبت کرنے کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس وقت کھانا نہ کھائے تھنڈے دون کے ساتھ اپنا کام کرے اس میری دوائی کو استعمال ساتھ میں کرے اور پتا اس کو چلے گا کہ واقعی اور آپ بالکل مجھے ضرور کمنس کریں گے یا میری ویڈس اپ میں آئیں گے اور دوسری ویڈیو میں میرے لمبر ہیں ویڈس اپ کا لمبر بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں آپ آج کی یہ ویڈیو تھی اور جتنے اس کے کیپسل بنیں گے اتنے ہی آپ نے استعمال کرنے اب بتاتا چلوں کہ نسکہ کیا کیا لینا ہے کتنی چیزیں لینے ہیں دس گرام مستقی رومی لینے ہیں اور دس گرام ہی آپ نے گوند کتیرہ لینے ہیں دس گرام آپ نے لونگ لینے ہیں اور دس گرام آپ نے سپید مسلی لینے ہیں اور دس گرام ہی آپ نے خشکاس لینے ہیں اور پانچ گرام یہ لینا ہے ازرا کی کچلا اس کے اندر آپ نے الویرہ گی کا رس ڈال کے اس کو پہلے مدبر کر لینا ہے پچاس گرام لیں گے نا تو اس کے بعد اس کو مدبر کر کے آپ نے اس میں نسکے میں ڈالنا ہے دس گرام ٹھیک ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں آپ جس طرح مرضی اس کو بنائیں اور استعمالی میں لیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی اللہ حافظ